اگر فلت الرسوستی کا ان لوگ شکار ہیں اگر فلت الرسوستی دور فرما اور ہمیں اپنے ذکر کی تفیق عطا کیونکہ حضرت یہ سیدنا غوثی آزو نجی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں گر آقلی چون خافلی اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں خافل ہے گر آقلی چون خافلی اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں خافل ہے آج تک آپ نے نہیں سناوں گا کہ کبھی اس طرح بھی ہوا ہو کہ کسی بندے کو شلوار پہننی یاد ہی نہ رہی ہو وہ صرف کمیز پہنن کے باہر آ گیا ہو نہیں اپنے سارے کام یاد ہیں ایک یاد ہیں جو ہم نے کرنا ہو دلیل بھی ڈھونڈ لائیں گے بہانی بھی ہم بنا دیں گے جو ہم نے کرنا ہو وہ جو نہ کرنا ہو تو پھر نہیں تو وہ صحیحہ فرماتے ہیں تو عقل بھی رکھتا ہے تو پھر تیرا غافل ہونا میری سمجھ سے پائے کہ تُو کیوں خواہد ہو تُو کیوں اللہ اور اللہ کی رسول سے دور ہے تجھے پتہ بھی ہے رازق ہوئی ہے خالق ہوئی ہے بڑے حباب آتی ہیں جو تپنے مسائل لے کی کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے کسی کو رزق کا مسئلہ ہے کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے ہر ایک بندے سے ہمیشہ یہی بات گئی ہے میں نے کہا چلی یار تُو جو سمجھ کیا ہے اب ایک بات کا جواب تھی میں نے بھی تُو دھر ہی عرض کرنا ہے اس کا بندہ ہی ہوتا ہے اس کا شریک تو نہیں ہے میں نے بھی تُو دھر ہی عرض کرنا ہے میں بھی تُو تیرے لئے اُدھر ہی مانگوں گا اُدھر ہی مانگوں گا تو اگر تُو اب نہیں کچھ کرتا تو پھر یہ معاملہ کیسے بڑھا ہے مثال کے طور پر میں ہی تیرے لئے کچھ حرض کرتا ہوں اور آگے سے مجھے جواب ملتا ہے وہ بندیا جو تُو ہاں کھنڈے ہیں تو قدیہ پہ آیا ہی نہیں ہے اس نے خود تو کبھی ہمیں پکا رہے نہیں کبھی ہمارے دھاری نہیں آیا کبھی ہمارے حضور دھوکے نہیں ہیں کیا فیلو اُدھر ہی کہتے ہیں سب اُدھر ہی کہتے ہیں اس لئے ہم نے اپنا بیڑا دھر خود کر رکھا کیا ہمارے لئے کوئی کہیں ہم داتا صاحب چلے جائیں ہم امام صاحب چلے جائیں ہم بابا فرید چلے کیا وہ کہیں ہمارے لئے چھاہ بھی تو امت کرو ہم وسیلے کے کہیں نہ لیکن وسیلے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کیسی کرنا ہی کہا کہ نہیں ہے یہ وسیلہ پتہ نہیں آپ نے کیا در سے نکات دیا ہے حرام یہ دبا کے کمانا ہے نماز پڑھنے کوئی نہیں آپ کوئی یاد کرنا کوئی نہیں درود پڑھنے وسیلہ یہ کونسا وسیلہ ہوئی وسیلہ تو یہ ہے کہ تو کوشش کریں تو فرزا اللہ کے دوستوں کے پاس حضرت سیمر لی دعا فرما شکر یہ کیا ہو اسے اللہ لے رکھی ہے پھر تو آپ کے لئے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا آپ بھی تو جاؤں پھر دیکھو ہوتا کیا ہے یہ حضرت سیدنا جنہید وغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے کردہ ہوتا کوئی دیوانا کوئی مستانا دوس کی تلاش میں نکلا گا دور تو بڑا سونا تھا لیکن شایئے وہ کوئی جلدی حمد آل گیا یہ بار آل اس کو کو ملا نہیں ابلتے کو ملدہ نہ ہی پرے پہ آنے والا ابلتے کو ملدہ نہ ہی پرے پہ آنے والا تجھے کو مل جائے تے دینا نہیں اکنے والا ایسے تو ہی نہ دے دیتا ساڑھے گلتے بندے ہی آنے کہا نہیں دے کے ٹور بھر میں بابا ساں نویتا ککھنی لبا ہے ساری در بیجٹے ہوئی ہمیں دن دے کوئی ادردی ہمیں دونی بیٹھے ملتے ہیں اللہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل باکرام ہے کوئی فارق نہیں ہے ہی سارے در مکام نہیں بیٹھے کسی میں پتر چاہی دے رہے ہیں کسی میں پہ چاہی دے رہے ہیں کون ہے جو ہمارا چاہنے والا ہو کون ہے سارے دنیا دار گٹھے کون ہے جس کو ہم چاہیے کوئی نہیں وہ لکھا ہے حضرت سیدونہ زنون مصری رحمت اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آدھر ہوا اس کو کہیں سے پتا چل گیا کہ حضرت کو اسم اعظم آتا ہے وہاں کہت کرتا ہے حضرت مجھے بھی اسم اعظم سکھا ہے آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہ سکھاتا ہے تو چال کچھ وقت گزار رہاں دیکھتے ہیں تو اس کی احلیت رکھتا ہے کہ نہیں تو اس کا حل بھی آئے کہ نہیں دیکھ تو یہ پہلی نظر میں نہیں لیتی اب کسی کو حضرتی کسی طریقے سے بھیجنا ہے پھر بھی حضرت نے پورا سال اس کو دکھا کہ شاید ہو کچھ اب ایک سال پورا ہو گیا حضرت نے روانہ کرنا وہ بھی خود ہی عرض کرتا ہے حضرت پورا ایک سال ہو گیا جناب کچھ بتایا نہیں فرمایا چلو بتانے کی باتیں بعد میں کریں گے یہ ندی کی اس پار میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے تو ذرا یہ ہمارا برطن اس کو دیا اس نے حضرت وہ برطن حضرت سے لیا اور حضرت نے برطن کو کپڑے میں لپے پچھنوں پر گرہ لگائی ہوئی تھی اس نے اٹھا لیا وہ جو چلا نہ تو دل میں خیال آئے بھئی برطن تو اتنا بڑا ہے برطن کا وزن ہی کچھ لے اتنا بڑا برطن ہو اور اگر اس میں کچھ ہو تو وزن تو ہونا چاہیے اس کا تو وزن ہی کوئی ہے پتہ نہیں ہے دل دیکھیں چل میں دیکھتا ہوں کھول پھر کہا نہیں نہیں امانت میں خیال آئے پھر تھوڑی دیر بعد یہی خیال آخر جب پہنچا ندی کے پول پہ تو نہیں اسے را گیا اس نے پہلے وزرت اوپر کپڑے کے گرہ کھول لی پھر حضرت اس نے جیسے ہی وہ برطن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں اسے ایک چوہا نکل کے بھاگ بھی آیا اب سمجھ وہ بھی گیا کہ کیا ہو گا اب ظاہر آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا اب تو پیچھے ہی آنا تھا واپس وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا آپ نے فرمایا ایک چوہا تے تو سنبھال نہیں سکے تو رب دے رہا سامنے چوہا تُجھے سامنے تو رب کے رہا سنبھال دے تو ہے اس رہا کہ تجھے رب کے رہا سنبھال دے چوہا ہی تُجھے سامنے تو کیا رب کے رہا سامنے تو بھئی سامنے والا بھی تو آئے نہ لی سامنے والا ہی کوئی نہیں ہے ہم تو مائے البکر کوئی شائع نہیں کس کو بتایا کس کو بنائیں ہم تارک بن زیاد کس کو بنائیں ہم سلاہ الدین ایوبیر کس کو بنائیں حضرت ہم نور الدین زنگی باہر ہی تو سید تم نے کوئی بھولوں کا چاہنے والا نہیں کس کو بنائیں اس لیے میں اب بھی حضرت داری ہیں مزور گفت سے آگیں گھر آکھلی چوں گھا فیلی ہے تو اگر اکل رکھتا ہے تو کیوں گھا فیل ہوئے اس لیے بتا جتنے سمیشنی نوجوان بیٹھے اس پر ہمت کرو بہت کچھ اور ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ بہی ہے جو کچھ جنت میں تھا نا ہم جان چاہے کھیتی ہے بیٹھا ادھر تو بھونا ہے ادھر تو بیج لگانا ہے جنت میں پھر کٹے گے جا کے اس کو پھر اس کا پھل کھائیں گے جنت میں ادھر تو لگانا تھا دیکھونا نبی پاک کہیں باہر ہے آپ کی یا میری یہ پوزیشن ہوتا ہے چلو آپ تو محبوب ہیں بھئی آپ تو جانے کائنات ہیں آپ نبز کائنات ہیں آپ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں آپ کا یا میرا یہ حال ہوتا ہے چلو سمجھے آپ محبوب ہیں یا آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا جنت نہ ہوتی دوزخ نہ ہوتا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تر کوئی نہ ہوتا آپ نہ ہوتے میں ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا آپ جانے کائنات ہیں لیکن کیا تھا یہ سلوی تعلیمی امت تھی اگر نبی علیہ السلام امیری کو اختیار کر لیتے تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے فقر اختیار کیا لیتا آپ نے مالک ہونے کے باوجود اپنے شکم پر پتھر بانے کیوں کیونکہ کل کو آکے میری امت ایک روٹی کے لیے جھوٹنا بولے مجھے دیکھ لینا مالک ایک ہونے تھا پھر بھی پتھر بانے دی کل کم از کم میری امت کل ایک روٹی کے لیے اپنا ایمان نہ بیچے ہماری بھی یہ کیا ہے تعلیمی امت تھی نبی علیہ السلام نے فقر کو پسند کیا آپ کی اہدے بیت اتحار نے فقر کو پسند کیا ہمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تین چاند بلد جائے کرتے کشانِ نبوت میں چولا نہیں جلتا تھا کبھی نبی علیہ السلام سرکے سے کھانا روٹی تناول فرما رہے ہیں کبھی آپ خجور سے روٹی تناول فرما رہے ہیں سال نہیں کوئی نبی بظاہر جس کے لیے کیا ہمارے کی کیا تعلیم امت تھی کم از کم اس کے لیے راب و راب کا رسول نہ بیچا لیں ہم کر رہے ہیں روٹی کئی ہو رہا ہے نبی اور کہہے کر رہے ہیں روٹی کئی ہو رہا ہے نا سارا کچھ خردری چٹائی ہے جناب اتھے مولٹی فون جناب ماسٹر فون جناب ٹیورہ فون اٹھٹھٹھٹھ چھے چھے قسم کے قدے ہیں جناب یہ فلانا گدہ یہ فلانا گدہ یہ سپرگ والا گدہ یہ فلانا میٹرز لیکن اتھے کیا ہے خجور کی چٹائی ہے خجور کی چٹائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پتا تھا کیا مقام ہے میرے باپوں پتا تھا آپ کو دے کے روپڑے اور لیکن اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی جسمی مبارک پہ صرف ایک تیہ بنتا تھا جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ پہلے آپ آرام فرماتے ہیں آپ بیٹھ لیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی کاشانہ مبارک میں نظر دھڑے کیا دیکھتا ہوں ایک حضرت جی بکریدی کھال نم کی اس کھال کو صاف کرنے کا مسالہ پڑے اور تھوڑے سے جو پڑے فرماتے ہیں بظاہ علیہ اللہ کے نبی کا کل خزانہ تھا بظاہ نبی پاک علیہ السلام کی کل جائداد تھوڑے سے جو بکریدی کھال اور کھال صاف کرنے کا مسالہ ہے کس کے لیے امت کے لیے تاکہ کم از کم میری امت اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو پہاڑ سونے کیوں کیا آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ میری امت نہ کریں لیکن امت نے حضرت عمر روپلے پوچھا ہے خطاب کے بیٹے تم رو رہے ہیں اس کی مبود دیکھیں جس میں مبارک پہ کھجور کی چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہے پوچھتے ہیں اگر پہ اکھا بکریدی کھال صاف کرنے کا مسالہ تھوڑے سے جو یہ آپ کا آپ کا کل جائداد ہے بظاہر کل خزانہ ہے رو کیسے رو کس را جو مانتے ہیں رب اور رب کے رسول وہ ایش و اشرت میں باغات میں محلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کھون کے لئے صرف دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت ہے جائے تو اتھے کرنا تھا سارے کچھ یہ تھی تجھے سال میں مالک رکھے اگر دیا ہے تو کھاؤ بھی بانٹو خود بھی صبر کرو اپنے اہل و یاد کو بھی صبر کی اتھے اتھے جاؤ اب بچے ہیں چھوٹے بڑی زد کرتے ہیں پارک لے کے جائیں سکولوں میں جاتے ہیں وہ بچے بتاتے ہیں آج ہم فلان جگہ گئے اب جائے میرا تو پتر پارک جانا بنتے ہیں کوئی جگہ ہی اس طرح کی میرا میرے جیسا بندہ بان جائے نہیں لے کے جاتا اور یہ نہیں کہ میں لے کے بھی نہیں پہن جاتا جاتا ہوں لیکن سائل نکل جاتا ہوں لیکن وہ ہر ہفتے جنہ پھڑا پڑا آتا ہے وہ ہمارے فرینڈز ادھر گئے ہیں ہمارے دوست ادھر گئے ہیں یہ لکھا ہے کتابوں میں سویشل نوجوانوں کے لئے کہ باقی تو جو ہوگا اسو ہوگا جو جنت میں جو دنیا میں ادھر جی بیوی ہوگی نا ہماری بیوی آئیں جو کوئی بھی جو جنتی مرد ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی دونوں کو جنت کا ڈر ہو گیا ادھر جی کرم ہو گیا تو ظاہر ہے جیسے ادھر ادھر جی دولان جب دی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو پورا تیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جنت کی بھی تیاری ہوگی ہے وہ کیسی ہوگی کس طرح ہوں گی یہ اللہ اللہ کا رسولی بہتر جانتے ہیں لیکن دکھا ہے کہ جو جنتی مرد ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی جب جنت میں اس کو اس کے حوالے کیا جائے گا جنت کی طریقے پر اس کی تیاری کر کے اس کو سجا کے تو لکھا ہے اس کے حسن و جمال کا یہ علم ہوگا کہ بندہ حیران ہو کر چاری سال تک اس کو دیکھتا ہی رہے گا یہ میری بیوی ہے چالی سال تک میری عمر ابھی چالیس نہیں ہوئی ہے میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اتنا تدیل عرصہ ہے چالی سال کہ بندہ صرف حیران ہو کہ نا صرف چالی سال اس کو دیکھتا ہی رہے گا یہ میری بیوی ہے اتنی حسن اتنا حسن ظاہر ہے جو جو حوریں ہوں گی وہ ان کی سردار ہوں گی یہ سردار ہوں گی یہ سردار ہوں گی وہ جو حوریں ہوں گی وہ ان کی باندھیاں ہوں گی وہ ان کی نوکرانیاں ہوں گی اور اگر اب وہ جو باندھیاں ہیں جو نوکرانیاں ہوں گی ان کی اور اگر ان کے حسن کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی ہور پہلے آسمان کا دروازہ کھول صرف زمین کی طرف جہاں کی لے جیسے ہم دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں بھائی صرف جنت کا دروازہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف تھوڑا سا دیکھ ہی لے بھائی مبو فرماتے ہیں اس کا چیرہ اتنا روشن منور ہے کہ سورج بھی اس کے چیرے کی روشنی کے سامنے پیکا پڑ جائے لیکن اقبال نے کہا نا تم میں سے کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں کون ہے ہوروں کا چاہنے والا ہوتا تھے نا خجر نا زور نا آشر نا مغرب نا عشاء پھر تیرے لیے ہور نہیں تیرے لیے ہورے ہیں تیرے کام ہی نہیں ہورو والے تیرے لیے ہورے ہیں ہورے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ فرشتے جو بے نماز کی قبر میں اس کو بطور سزا اس پر مسلط کی جائیں گے ان کے ہاتھ میں گرز ہوں گے بڑے بڑے درجی وہ دیکھیں نا دیکھیں تے پلوانا ان میں تصویران لگی ہیں انت ان کے ہاتھ میں وہ گرز ہوتے ہیں بڑے بڑے درجی ان کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے مارنے کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے وہ کانوں سے بہر ہوں گے کتنے ساٹھے بجی ان کو ہی نظر آئے گا چوٹ لگنے سے آپ آگے سے کتنا تڑفیں گے کتنا چلائیں گے کتنا چیخیں گے ان کو سنائی نہیں دیں گا آنکھوں سے اندھے ہوں گے کانوں سے بہر ہوں گے ہاں بھائی بنتا بھی ہم نہیں بہرے بنے ہوئے حیال السلام کی صدا سنکے آ جاتے ہیں مسجد میں اب کہیں گے نا یہ زیادتی ہے کیا نہیں زیادتی ہے تُنہیں نہیں کی زیادتی ہے بھیلا مشٹنڈا موٹا چوٹا پھٹے ہیں کوئی کام نہیں کام ہو پھر بھی پڑھنی تھی روک اپنے کام کو کیونکہ یوس کا حکم ہے تو بھی تو بنا ہوا تھا قرآن میں اللہ کہہ رہی ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنُ لَا يُبْسْفِرُونَ بِهَا آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان ہے سنتے نہیں جنور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ان سے بھی زیادہ بوئے ہیں وہ تر ادھر تھا سارا کچھ ہی جا کے جو ہمیں در ڈھونڈ رہے ہیں یہ تھی کھیتی ہے میں نے تھی لانا ہے حرفت ڈنگے اور پھر جنت میں جا کے اس کا پھل کھائیں گے اس لیے تو اقبال نے کہا ناو کیا ہے تُو نے مطعِ غرور کا سعودہ ایک ہی کر بیٹھائے ایک ہی کیتائی کیا ہے تُو نے مطعِ غرور کا سعودہ اللہ اللہ سوشی خرشی صاحب کی بخشی شو مغفرت فرمائے کتنا بڑا نام تھا ساغہ کتنا بڑا نام اللہ ان کی بخشی شو مغفرت فرمائے کتنا بڑا نام جناب شیال کو ساغہ ساغہ ہوتی تھی وہ جاری ساغہ کی گھڑی وہ جاری ساغہ کی گھڑی پسرو روڈ پہ جناب گوکی جناب چینوں چون جناب سبلائن چون جناب ساغا 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 دیکھتی ہیں باز پھر نہیں آئیں آج تک کوئی کچھ بھی نہیں لیتی گا بڑے بڑے نام زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے لیکن ازرے جیس جس نے پریت لائی نزاد اندرنا آج دیائی ان کا نام آج بھی ہے جس جس نے ہمارا کیوں کہتا صاحب سے پیار ہے بزنسمنٹ سے کہتا صاحب کو انجینئر سے کہتا صاحب کو ڈاکٹر سے کہتا صاحب صرف ان سے پیار اس لیے وہ اللہ والے تھے ہمارے پیار کی کوئی وجہ نہیں ہمیں کیوں پیار ہیں بابا صاحب سے وہ اللہ والے تھے اللہ نے دلوں میں پیار ڈال دیا جیدر جید دنیا دار دی کبروی اینجی ہوئے تھے اللہ والے دی اینجی مزا تینے نا گیم دا ہے بتایا تو جائے گا نا وہ ہے دنیا دار وہ دیکھ میرا مقرب ہے بتایا تو جائے نہیں کچھ احباب کو سمجھا بات کی تو ان کیا گیا سکتے ہیں اور کچھ ہم بھی واقعتاً حد سے بڑے ہوئے ہیں دو چیزیں صرف اللہ کی نہیں ہم مزارات پہ کر رہے ہیں جا کے کسی ہمارے بزرگ نے یہ نہیں کہا تھا جو تم مزاروں پہ کر رہے ہیں برحال ہمارا صرف پیار اس لیے پھر وہ دیتا ہے نہیں نامیٹنے دیتا ہے کوئی جتنا مرضی مٹائی نہیں مٹنے دیتا ہے وہ دلوں میں زندہ رکھتا ہے وہ دلوں میں نام زندہ رکھتا ہے میرا میرا بندہ اس نے وفا کی سارے سوتے تھے یہ جاگتا تھا لوگ کھاتے ہوئے کوئی حرام کی تمیز نہیں کرتے اس نے حلال بھی چھوڑ دیا ہاں جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کہیں سال ہو گئے میرا انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا این حلال ہے قرآن میں اللہ وقت تین پوری صورت ہے انجیر کے نام پہ وقت تین نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں تو رسیہیں دے لمکیوں دی رسیہوں پہ اکثر خان بھائی بھی جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی رکھی ہوتی ہے دکانوں پہ آپ دیکھیں وہ لٹک رہی ہوتی ہے انجیر اور فرما دے کہیں سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو لیکن میں اپنے دل سے لڑا تھا نہیں کھانی ہے کتنے بڑے لوگ دیکھو نا پھر اللہ کیا جنید کا نام اٹھنے دے گا جس نے صرف اس کے لیے حلال بھی چھوڑ دیا حرام تو کہا تو تصور نہیں حلال سے بھی ہاتھ کھانچ لیا اس آئید آگ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچے بھئی کیوں انجیر چھوڑ دی جائے یا کھانی جی نہیں انہوں نے اپنے نفس پہ اتنی سختی اس لیے کی نفس پہ حلال کا درازہ بھی بند کر دیا تاکہ نفس حرام کا سوچے ہی نہ اس کو پتا ہو بھئی حلال نہیں دیتا یہ کھانے کو تو حرام کدر سے آگیا آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچ سکتا ہے نا بھئی میں کیوں چھوڑی انجیر ادھر لکھا کہ انجیر نہ کھاؤ اس لیے حضرت انہوں نے حلال پہ بھی ہاتھ کھانچ لیا تاکہ نفس حضرت علی حرام کا سوچے نہ کرنے اس کو پتا ہو حلال مر مر کے ملتا ہے تو حرام کا کدر سے آگیا ایک دن حضرت جنیر روزے سے تھے پھر نفس نے تقاضہ کیا انجیر کا کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لیتے ہیں آج روزہ انجیر سے افتار کر لو اپنے مرید کو پیسے دیے پھر میں جا جی انجیر لے گیا آج روزہ انجیر نہ بھی کھولنا ہے وہ گیا انجیر لے آیا جب وقت ہوا آجتار کا حضرت نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر موں میں رکھی اور روح پڑے ساتھ اور انجیر تھوک دی نہیں چاہتا مرید نے اس کی حضور کیوں نہیں کھائی کیوں تھوک دی پھر میں کئی سالوں سے نفس انجیر کا تقراضہ کر رہا تھا اور میں اس کی خواہش پوری نہیں کرنا تھا اور پھر اس نے تقاضہ کیا تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے نفس سے سولہ کر لیتے ہیں آج روزہ انجیر سے افتار کرتے ہیں حرمت بس پھر میں نے جیسے ہی وہ انجیر موں میں رکھی تو پھر اندر سے نفس کی آزہ ہے جو میں پھر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیتی گیا پھر پھر اللہ ان کا نام میٹھنے دے گا اللہ کبھی ان کا نام نہیں میٹھنے انہوں نے تو وفائی کر کے بتا دی گا کہ وفا کرتے کیا ساہب سب کا ایک ہے ساہب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے پھر وہ مٹھنے دے گا جنیت کا نام آج کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے موت پڑھ رہی ہے جنیت کے نام سے تو پڑھتی رہی ہے جنیت جنیت ہے بھائی عزید بھائی عزید انہوں نے وفائی کی ہے بس آج یہ وفا کا تقاضہ کرنا ہے وفا وفا عمرے بڑے حج بڑا سخافتیں بڑی وفا کوئی نہیں وفا سکھا کام ہے نا نفس پہ وفا وفا کوئی نہیں وفا کر کے تو دیکھو حضرت جنیت کا زمانہ مبارد تھا یا مبارد کا زمانہ تھا کیا سوان اندار تھا یا حضرت جنیت عمر بن اسمان مکی ابو بکر شوی ابو بکر واسطی حریز محاسبیت آج 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 کیسا اسلام کا خصورت دور تھا حضرت وہ رب کی جستجو میں نکلا دیوانہ ملے ہی نہیں حضرت جو اس کا راستہ بتاتا تھا کہار کے نا اس نے کہا نہیں بھئی اون نہیں جانا حضرت سلطان بھی کہتے ہیں نا کی حال سناوان دلدہ ہوئے کوئی محرم راز نہ ملتا یہ دے سلیمان میسے بھئی دے اڑی لان بیٹھا ہے انہوں سناوان دلدہ یہ دے اڑی لان بیٹھا ہے سلیمان میسے بھئی ایک چھوڑا ایدر رکھے آسوں توکا ایدر رکھے آسوں آری نیفے چلائیے سن یہ دے دے اڑی لان ہے انہوں سناوان دلدہ یہ تو شکاری بن گئے ہیں انہوں حال سناوان دلدہ کوئی میری یہ نیت ہے وانا کہ ان سنانا بھی نہیں انہوں نہیں سناوان گئے اس نے سارا کچھ چھوڑا اور ایک طرخ کے نیچے جا کے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر لی تو نیت کر لی اب اسی سے اسی کو مانگوں گا اور کہنے شروع کر دیا اللہ اللہ بس وہ تو کہہ رہے ہیں بندیاں کبھی پکار تو صحیح کبھی پکار تو صحیح تو پکارتا ہی بس پھر سسٹم ہر قدمیہ ہے بھئی نظامِ قدرت ہے جو کام جس کا ہے وہ اسی نے کرنا ہے بندہ جا کے ایسی صاحب میں کبھی میرا میٹر لاؤیا ہے وہ کسی کو بھیجیں گے نظامِ قدرت ہے بندہ کے لیے تو صحیح تو واقعہ چاہی ہونا تو صحیح لاؤں نہیں بھئی مرا کام نہیں بھی ہے میں سی ہوں میں کسی ہوں میرا نہیں کام جا کے میٹر لگانا ہاں جو لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں چل پہنچتا ہوں نظامِ قدرت حرکت میں آیا ہے حضرت جلیت کی عادت تھی آپ اثر کے بعد اپنی گھوڑی کو پانی پلانے جایا کرتے تھے حضرت نکلے اپنی خان کھا سے گھوڑی پہ بیٹھے حضرت ادھر علی مارک کی چند گھوڑی ادھر زور مارے تھا تھوڑی دیر تک آپ نے لگایا پھر سمجھ گئے نہیں یہ راز ہے آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ بیٹھا رو رہا تھا اور اللہ کو پکا رہا تھا اب سمجھ گئے اسی کی وجہ سے مجھے پیچا گیا اسی کے درد نے جذب نے مجھے کھینچا آپ گھوڑی سے نیچے اترے اس کو اٹھایا سینے سے لگایا سلسلہ علیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کر دیا اتحادی توجہ فرمائی ہے وہاں بھی رنگ لگے سلسلہ علیہ قادریہ سینے میں کنورٹ ہو گئے اندر عشق الہی قادیا جال اٹھا دیا آپ نے اسے پوچھا تو جانتا ہے مکون اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں جنہد بغدادی وہاں مالکہ تیرے بوئے آ بھئی تو پیر بھی جنہد جے دینا ہے تو پیر بھی جنہد جے دینا ہے آپ نے فرمایا اگر کبھی اس راستے میں پھر تجھے کو مشکل درپیش ہو کوئی معاملہ بن جائے دیا پج جائے کوئی اندھیرہ آ جائے تو اس طرح کرنا تو بغداد میں میرے پاس آنا میں تیرا دیا پھر روشن کرتا ہوں جو کمال اس میں سوال کیا ہے وہ کہتا ہے حضرت یہ تے دس ہو ان میں آئے ہیں وہاں کے تسری آئے ہیں آپ نے فرمایا ہے میں ہی آئے ہیں وہ کیسے کہنے لگا حضرت موس بوئے تے آ بیٹھا ہاں جے لوڑ بے گی تو پھر کسی دی کوڑی موڑ دے گا بیٹھو تو صحیح بیٹھو تو صحیح بیٹھتے کوئی دوڑا لائیاں ہیں ساری ہیں یہ تو مونا کا کھنی جا جا پے بوئے کھڑکان دے ہو ایس کار چو سارا کو جی ہونا ہے تے آن دے کوئی تے جی آن دے ہوئی ہو تے نساناری کر دے ہو کیا ہے کون رازق بائر بیٹھا ہے کوئی خالق یہ رازق کا گھر ہے یہ خالق کا گھر ہے یہ مالک کا گھر ہے یہ اس کا گھر ہے یہ قرآن میں کہہ رہا ہے بیادی کل خیر سب کچھ ہمارے دستے قدرت میں ہے اس لئے پتر پکی ہو مزدے چونہ نش ہوئے ہیں کہا اسی آزم گھر آقلی چون غافلی یہ تو اکل رکھنا ہے تے پھر تو کیا ہو غافل اللہ ہم سب کو غفلت سستی سے بچائے اللہ ہمیں دین مبین کی سمجھتا ہے وَمَعَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاحُ الْمُبِينَ